ذرا اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں اپنے آس پاس دیکھیں ذرا نظر دوڑائیں لوگوں سے پوچھیں کیسے گزر رہی ہے زندگی کسی پیٹرل پمپ پہ چلے جائیں نا بائیک اور گاڑیوں والوں سے ذرا پوچھیں میں گائی کے بارے میں کسی خاتون سے پوچھیں جا کے خاتون خانہ سے کسی دکان در سے پوچھیں کوئی ایک فرد نہیں ملے گا جو بیچارہ پریشان نہ ہو جو بڑا خوش ہو جو میں گائی سے تنگ نہ ہو جو بجلی اور گیس کے بلز کی شکایت نہ کر رہا ہو کوئی ایک نہیں ملے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے مدر سے چاہے ہندوستان کے ہو چاہے پاکستان کے ہو یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو ان کی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے سیملر ہوتی ہے پاکستان کے ایک ریپورٹر ہے جو پاکستان کے مدرسوں میں گئے ہیں اور وہاں پر انڈیا کے بارے میں اور انڈیا کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے رائے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستانی لوگ کیسے ہوتے ہیں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں پاکستان کے جو مدرسہ کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ انڈیا کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں جہاں مدرسہ آجائے وہاں انٹینمنٹ نہ ہو تو چلتے پاکستان کے انڈیا کے لوگ کیسے ہیں وہ انڈیا سے اپنا کوئی نہیں کوئی آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے لوگ کیسے ہیں یا انڈیا کا جب آپ کے سامنے نام آتا ہے ذہن میں یا کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے یا انڈیا کیسا ملک ہے تو کیا جواب دیں گے آپ بھی اچھا نہیں لگتا ہے انڈیا کا نام ہمیں انڈیا کا نام بھی اچھا نہیں لگتا ہے مطلب حد ہے صفارتی عداب بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ لانت ہے تم لوگ کے لانت کیا وجہ ہے نہیں اپنے مسلمان سے بڑا کون اچھا ہو سکتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے مسلمان کی بات نہیں ہم سایا ملک بھی ہے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے بہتر یا نہیں ہونے چاہیے جی جی اچھے انسانوں کے ساتھ تباہ کر دینا جائے یعنی انڈیا کو ہم ہاں تباہ کر سکتے ہیں اکات میں رہو ہمیں اتاگت اللہ تعالی نے دیئے خلیفہ جی اس مدر سے چھاپ کو یہ بتاؤ گی اللہ تعالی نے پاکستان کو کیا نعمتیں دے رکھی اور ابھی پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے بتائیے جیہدی کو ٹھیک ہے اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں اپنے آس پاس دیکھیں نظر دوڑائیں لوگوں سے پوچھیں کیسے گزر رہی ہے زندگی کسی پیٹرل پمپ پہ چلے جائے نا بائیک اور گاڑیوں والوں سے ذرا پوچھیں میں گائی کے بارے میں کسی خاتون سے پوچھیں جا کے خاتون خانہ سے کسی دکان در سے پوچھیں کوئی ایک فرد نہیں ملے گا جو بیچارہ پریشان نہ ہو جو بڑا خوش ہو جو مہنگائی سے تنگ نہ ہو جو بجلی اور گیس کے بلز کی شکایت نہ کر رہا ہو کوئی ایک نہیں ملے گا یہ صرف غریب کا حال نہیں ہے یہ اچھے خاصے جو میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں متوسط طبقہ اس کا بھی حال میں آپ کو بتا رہی ہوں لوگ پریشان ہیں لوگوں میں غم و غصے ہیں کیا ہو گیا محمد شبیر صبح نہیں آپ کا نام محمد ایمور علی محمد ایمور علی اور محمد شبیر کیا کرتے ہو مدرسے میں حفظ کرتے ہیں مدرسے میں حفظ کرتے ہیں آپ حفظ کچھ نہیں ہے یہی سب کرتے رہو حفظ بردست اچھا میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں لوگوں سے مدرسے کے طالب علموں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ انڈیا آپ کو کیسا لگتا ہے انڈیا کا ملک یا انڈیا کے لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں انڈیا کے لوگ تو میں بلکل اچھے نہیں لگتے کیونکہ انہوں نے مارے کشمیر مسلمان بھائیوں پر بہت ظلم کی انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چیز ہو جاتے ہیں انڈیا کے لوگ اچھے نہیں لگتے نہیں آپ کو کون بتاتا ہے کہاں پہ آپ پڑھتے ہو یہ خبروں مگر میں سنتے ہیں مدرسے میں بتایا جاتے ہیں مدرسے میں بتایا جاتا ہے مدرسوں میں بتایا جاتے ہیں خبروں میں بتایا جاتے ہیں تو پاکستان کی خبریں بھی جھوٹی ہیں اور پاکستان کے مدرسے تو پھر کیا ہی بولے بھائی کیا ہی بولے دیکھ رہے ہیں بھائی مدرسے کے حال تمہارے تو آپ کو نہیں لگتا وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں وہ کیوں انسانوں پہ ظلم کریں گے ایک سوچ کبھی خیال نہیں آتا انسان ہے یہ نہیں وہ جانور ہیں اچھا یہ آپ کو کون کہتا ہے کہ وہ انڈیا کے لوگ انسان نہیں جانور ہیں کیونکہ انسان انسان پہ کبھی ظلم نہیں کرتا جانور ہی کرے گا وہ جانوروں سے بھی بتتا رہے ہیں لوویا آپ انسان ہوئی نہیں آپ تو جانور ہو اور یہ بلکل غلط نہیں بول رہا ہے بچہ بچہ وہی بول رہا ہے جو ان کی تعلیم میں لکھا ہوا ہے جو ان کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا اور یہ بلکل صحیح بول رہی ہے اس کے دین کے مطابق باقی آپ سمجھ دارے ہیں میرے بھائی آپ کو دیکھو آپ کی ایج عمر کتنی ہے پندرہ سال پندرہ سال پندرہ سال کی عمر میں آپ کو کیسے پتا چل گیا اور آپ نے کیسے مال لیا کہ انڈیا کے لوگ کشمیر پہ یا انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں مطلب ایسے تو پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی بہت ہوتی ہے پتا ہے تو وہ آپ مانتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہاں اتنی دہشتگردی ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن جتنی بتائی جاتی ہے اتنی نہیں نہ ہوتی نہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے تھوڑی بہت نہیں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہوتی ہے اور یہ بات آپ کے پی ایم نے بھی قبول کر لیے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے پاکستان کے لیے ایک بات بولی جاری ہے شیمن پاکستان اور پاکستانیز پاکستان کی عزت کو ہڑاپ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے ون اور آنلی لیڈر شیح با شریف ہیں جنہوں نے ایسی او میٹنگ میں شیح با شریف نے دو باتیں اس میٹنگ میں کہی فرش بات انہوں نے کہی ہم پہ بار آئی ہے دنیا سے میں مدد مانگتا ہوں ہماری مدد کی جائے سیکنڈ انہوں نے بات کہی کہ میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان سے ٹیررز جاتے ہیں اس بات کو میں ہتم کرنا چاہتا ہوں اس ٹیررزم کو میں ہتم کرنا چاہتا ہوں دنیا سے اپیل کرتا ہوں اس میں میری مدد کی جائے دیشتگردی کا تو باشا ہے پاکستان پاکستانیوں کے پاس اگر کوئی ایک ٹیلنٹ ہے تو وہ ہے دیشتگردی کا جہاد کا اس میں نمبر ون ہے پاکستان باقی سب میں فسد دی ہے تو ایسے ہی پھر جب انڈیا کے حوالے سے بات آتی ہے تو آپ کیسے آپ کہہ دیتے ہو کہ جی بہت ظلم ہوتا ہے یا بہت وہ لوگ جانوار ہیں یا اس طریقے سے وہ نظر آتے ہیں کیونکہ کیسے خبر میں وغیرہ دیکھتے ہیں کشمین وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا نے ظلم کیا بہت انڈیا نے ظلم کیا اور سکول نہیں جاتے نہیں صرف مدرسہ مدرسہ پڑھا ہوئے پہلے پانچ تک پانچ تک سکول پڑھا چلو مدرسے کے بعد پھر سے سکول جانا تاکہ آپ کو دنیا کی تلیم کا بھی تھوڑا پتا چلے اور دین کی تلیم کا بھی بہت شکریہ مدرسے کے بچے ہیں اور مدرسے کے بچوں سے آپ سمجھ داری کی بات ان کے مو سے سنو تو اپنے آپ سے جاتی ہے یہ تو امید کرنا بے کار ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے تو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ شریلنکہ کی طرح پاکستان کے عوام بھی محلات کا گھراؤ نہ کر لیں پارلیمنٹ کا گھراؤ ہوگا وزیراعظم ہاؤس کا گھراؤ ہوگا جاتی عمرہ کا گھراؤ ہوگا بلاول ہاؤس کا گھراؤ ہوگا بہادر آباد مرکز کا گھراؤ ہوگا حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کا گھراؤ ہوگا خدا کرے کہ یہ سب نہ ہو خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت مل جائے فیصلے کرنے والے بہتر فیصلے کر لیں ملک سیاسی انتشار کا شکار نہ ہو لیکن خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا ملک کے لیے سوچنا ہوگا عوام کے لیے سوچنا ہوگا فیصلے کا تیار عوام کو دینا ہوگا انتخابات کی صورت میں عوام میں جانا ہوگا عوام کی مرضی کے مطابق عوام کی منشاہ کے مطابق اور کمنٹوں کی بارش کر دیجئے بھائی سار ٹھیک ہے اور ایک شکاید ہے مجھے آپ چاہے کہ آج کل آپ ویڈیو کو شیئر کرنا ہی بند کر دیا ایک شیئر کئی بھی کر دو آپ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویاب کے لیے پاک میرے سیلیٹریٹ ویڈیو لاتا لیتا جائے ہند بندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی